لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنت میں جانے والے لوگوں کے زمین میں آج جس حدیث کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اسے امام مسلم روایت کرتے ہیں حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اور رحم والوں سے تعلق قائم رکھو جب وہ آدمی واپس پلٹا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن باتوں کا اسے حکم دیا گیا ہے اگر ان پر عمل کیا جائے تو جنت میں داخل ہوگا تو سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی صلح رحمی کرنے والے جنت میں جائیں گے بیسک پرنسپلز اف اسلام میں تو نماز کا قائم کرنا زکاة کا ادا کرنا اور ساتھ صلح رحمی کرنا رحم سے پیش آنا رحم والوں سے تعلق رکھنا یہ بھی جنت میں جانے کا موجب بنے کا اسی طرح خوش اخلاق تحجد گزار کسرت سے نفل روزے رکھنے والا دوسروں کو کھانا کھلانے والا یہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے تو پچھلی روایت تو امام مسلم نے روایت کی اب جو روایت پیش کر رہا ہوں اس کو امام ترمیزی نے روایت کیا درجہ حسن کی روایت ہے حضرت علی کرم اللہ وجو کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایسے محل ہیں جن کے اندر کھڑے ہوں تو باہر کی ہر چیز نظر آتی ہے اور باہر کھڑے ہوں تو اندر کی ہر چیز نظر آتی ہے ایک عرابی نے کھڑے ہو کر عرابی جو نے گاؤں والا دیہا تھی بدبت تو کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کس آدمی کے لیے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے ہے جو اچھی بات کرے یعنی اچھی اخلاق سے پیش آئے اس کی زبان اچھی ہو کھانا کھلائے بکسرت لوزے رکھے اور جب لوگ مزے کے نیند سو رہے ہوں تو اٹھ کر نماز پڑھیں